دوستوں بولیوڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے کلاکار سب سے زیادہ عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہاں عورتوں کو برابر سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ذرا بھی بھیدباؤ نہیں کیا جاتا لیکن یہ صرف بولیوڈ پی آر کے دورہ فیل آیا ہوا ایک جھوٹ ہے دوستوں اصل میں بولیوڈ مہلاؤں کو ماتر بھوک کی وسطو سمجھتا ہے یہاں پر کام کرنے والے زیادہ تر کلاکار اپنے ساتھ میں کام کرنے والی سہ کلاکار کا ہی نہیں بلکہ اپنی وائفز کا بھی شوشن کرتے ہیں جسے کچھ مہلاؤں سہ جاتی ہیں تو کچھ مہلاؤں اپنے پتی سے تلاک لے لیتی ہیں اور جو مہلاؤں اپنے پتی کے ساتھ میں جیون گزارتی ہیں وہ بھی بولیوڈ کے ایکٹرز کی طرح گھر سے باہری اپنی اچھوں کو پورا کرتی ہیں بولیوڈ میں سب سے زیادہ تلاک ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر دو دو تین تین شادیاں ہو جاتی ہیں تلاک ہو جاتے ہیں پھر بھی نیکسٹ کی تیاری چلتی رہتی ہے اور اس کا قارن یہی ہے کہ یہاں کے جو کلاکار ہیں وہ اوپر سے بھلے یہ دکھائیں کہ یہ اپنی وائفز کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بیٹر ہاف سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ اپنی وائفز کو ایک کٹ پٹلی کی طرح یوز کرتے ہیں آمیر خان بولیوڈ میں ایک بڑا نام ہے وہ ہر کام کو ایک دم پرفیکٹ طریقے سے کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے کہ آمیر خان کے دو دو تلاک ہو چکے ہیں اور اگر سیکریٹ وائف کی بات کی جائے تو ان کے تین تلاک ہو چکے ہیں آمیر خان نے ابھی حالی میں ایک بیان دیا ہے جو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ہے آمیر خان سے جب پوچھا گیا کہ ان کے دو دو تلاک ہو گیا وہ بھی شادی میں پندرہ پندرہ سال گزارنے کے بعد اس کا سب سے بڑا قارن کیا مانتے ہیں آپ اتنے لمبے سمیں تک شادی میں رہنے کے بعد بھی شادی توڑی گئی تو اس کا کیا قارن تھا آمیر نے بتایا کہ وہ ان شادیوں کے ٹوٹنے کی وجہ خود کے بیوار کو مانتے ہیں آمیر خان نے کہا کہ ان کا نیچر کافی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اور وہ اپنی گھر میں ہمیشہ اپنی مرضی چلاتے تھے آمیر خان نے مانا کہ انہوں نے اپنی پتنیوں کو ٹیکن فور گرانٹیڈ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی شادیاں ٹوٹیں آمیر نے کہا کہ وہ گھر کا کوئی فیصلہ لیتے سمیں اپنی پتنی سے کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے کبھی بھی ان سے شیئر نہیں کرتے تھے وہ گھر کے ہر فیصلے اکیلے لیا کرتے تھے جس سے ان کی پتنی کافی زیادہ ہرٹ ہوتی تھی لڑائی بھی ہوتی تھی اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی اپنی پتنیوں کے ساتھ میں جو رشتہ تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا دوستوں ہمارا سماج پرش پردان سماج مانا جاتا ہے یہاں عورت کو پرش سے کم تر آکا جاتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی سعی ہے میں جو جانتا ہوں وہی سب کچھ ہے میں جو کرتا ہوں وہی سچ ہے میری ہی سنی جائے اور میری ہی مانی جائے یہاں تک کہ ہمارے دیش میں آدمی اپنے ہی نہیں بلکہ اپنی وائف کے فیصلے بھی خود ہی کرتا ہے اور اس کے پیچھے ترک دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کا بورا تھوڑی سوچے گا وہ جو کرے گا اپنی وائف کے اچھا ہی کرے گا میں جو سوچوں گا میری وائف اس میں اپنا سمرتن دے ہی دے گی کیونکہ وہ میری وائف ہے میرے فیصلے میں وہ میرا پورا سمرتن کرے گی وہ الگ تھوڑی جائے گی یہی سوچ پتنیوں پر حاوی رہتی ہے اور وہ پتنی کو taken for granted لینے لگتے ہیں آمیر خان نے اپنی اسی سوچ کو میڈیا میں accept کیا ہے کہ وہ اپنی وائف کو بلکل بھی value نہیں دیتے تھے یہ صرف آمیر خان کا معاملہ نہیں بولی وڈ میں زیادہ ترکلاکار ہیں جو یہی کرتے ہیں اور ان کی پتنیاں جب تک adjust کرنے کی کوشش کرتی ہیں تب تک ان کی شادیاں چلتی ہیں اور جب بات ان کے آتما سمان پر آ جاتی ہے تو وہ طلاق لے لیتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان بولی وڈیوں کی پتنیاں بہت زیادہ شریف ہوتی ہیں شرافت کی دیوی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے husband سے بھی respect چاہتی ہیں جو انہیں نہیں مل پاتا اور نعبت finally طلاق تک پہنچ جاتی ہیں جس ایکٹر کی وائف جتنا زیادہ سہ جاتی ہے اس ایکٹر کی شادی اتنی ہی لمبی چلتی ہے بالی وڈ میں سب سے زیادہ طلاق کے معاملے سامنے آتے ہیں اور یہی لوگ سب سے زیادہ ناٹک کرتے ہیں کہ یہ لوگ عورتوں کو برابر کا حق دیتے ہیں آمیر خان جیسے ایکٹر ستیمیو جیتے جیسا شول آتے ہیں اس میں سماج کی برائیوں کو دکھاتے ہیں سماج کی برائیوں کے خلاف بولتے ہیں لیکن اپنے دماغ کی گندگی کو وہاں پر بھی وہ باہر نہیں آنے دیتے یہی اس بولی وڈ کی دہری مانسکتہ کو دکھاتا ہے تو آمیر خان کی اس بیان پر آپ کا کیا کہنا ہے دوستو کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں دوستو آج ہم آپ کے سامنے بولی وڈ کے ایک اور خان ایک اور گینگ باز یا کہیں کی ایک اور بولی وڈ گنڈے کی اصلیت لے کر سامنے آئے ہیں جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آمیر خان کی حالکہ ہمیں ان کے طلاق میں کوئی دلچسپی نہیں ہم آج آپ کو اس آمیر خان کا ایسا دوگلہ پن دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی بہت گسے سے بھر جائیں گے جی ہاں وہی آمیر خان وہی مسٹر پوفیکشنسٹ جس نے سشاند کے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا جو آپ اس خبر کے انت میں جانیں گے وہی آمیر جس نے سشاند کی بہترین فلم چھچھوڑے کا مزاق اڑایا تھا تو آج ہم اسی خان اسی آمیر خان کے چہری سے مخاطہ اتارنے جا رہے ہیں اگر آپ بھی ان خانس کا ان بولیوڈ گنوں کا بائیک آٹ کرتے ہیں تو خبر کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں ساتھی کمنٹ کر ان کی گھنونی حرکت پر اپنی رائے بھی ضرور رکھیں تو جل ابھیان سفائی ابھیان پانی بچاؤ ایکس ایکٹرک ایکس ایکٹرک پر گیان جھاڑنے والے لال سنگھ چڈھا میں ابھی نئے کرنے والے آمیر خان اب بری طریقے سے خود فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل دوستوں آمیر خان اپنی فلم لال سنگھ چڈھا کی شیوٹنگ میں ویست ہیں وہ اسے کرسمس پر ریلیز کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ اس سمیں لدھاک میں شیوٹنگ کر رہے ہیں شیوٹنگ کرتے کرتے لال سنگھ چڈھا کی ٹیم بیوادوں میں آ گئی ہے دراصل دوستوں لدھاک کے واقعہ گاہ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہاں پہلے ہوئے کچھرے کو دکھایا گیا ہے حالانکہ ہم نے جو آپ کو وہاں سے آئی ہوئی ویڈیو ابھی پلے کر کے دکھائی اس میں شاید آپ کو لدھاک کے بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دیا ہوں لیکن اگر آپ کی نظر نیچے جائے گی زمین پر تو آپ کو کچھرا بھی دکھائی دے جائے گا یہ وہی جگہ ہے دوستوں جہاں پچھلے دنوں لال سنگھ چڈھا کی ٹیم نے شیوٹنگ کی تھی اور وہاں سے جانے سے پہلے کچھرے کا پراپر ٹریپمنٹ بھی نہیں کر کے گئے ایک یوزر نے سوشل میڈیا پر شیوٹنگ کے بعد کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ گاہ بری طرح پردوشت ہے اور فلم کی ٹیم ہر جگہ کچھرا چھوڑ کر گئی ہے ویڈیو کو جگمت لدھاکی نے پوسٹ کیا ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ یہ توفہ ہے بولیوڈ سٹار آمیر خان کی طرف سے لدھا کے واقعہ گاہوں والوں کے لیے جو فلم لال سنگھ چڑھا کی ٹیم چھوڑ گئی ہے آمیر خان خود ستے میں جہتے میں پریہ ورن کی صفائی کی بڑی بڑی دعائیاں دیا کرتے تھے دوستوں لیکن جب خود کی بات آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے صاحب آپ کو بتا دیں لال سنگھ کی شیوٹنگ لدھا کے کارگل جلے کے واقعہ گاہوں کے پاس اسی جگہ پر کی جا رہی ہے یہ جگہ ان دنوں ایک ڈمپنگ گراؤن کی طرح دکھائی دیتا ہے جس میں پلاسٹک کی بوتلہ اور کچھرا بکھرا ہوا رہتا ہے ایک دوسرے یوزر نے آمیر کے فلم رنگ دے بسنتی کے سمیں کیے گئے اسی طرح کے ویوار کے بارے میں بھی کمنٹ کیا اس نے کہا کہ رنگ دے بسنتی دوہزار چھے میں آئی تھی اور اس فلم کے بعد ہمارا نارگڑ بانی جیو ابھیارن بیر کی بوتلوں سے ڈمپ یار کی طرح ہو گیا تھا ہماری ٹیم نے سینچوری کے دو علاقوں سے تین ٹن ٹوٹی بوٹلز اکھٹا کی تھی ستیا میو جیتے چلانے والے اس مہان پرانی کے اوپر اب لوگوں نے آروپ لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ آدمی اب صرف پردوشن پھیلانے کے ہی لائک رہ گیا ہے کبھی یہ پہلی پتنی کو طلاق دیتا ہے تو کبھی دوسری پتنی کو تو کبھی تیسری عورت کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومتا ہے تو کبھی جل بچاؤ ابیان پر بات کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیوں؟ کیونکہ میں اپنے گھر کی سپائے کرتا ہوں اور میرے آفیس میں کہیں پر بھی گبھی گندگی نہیں ملے گی دوستوں یہ بولیوڈ کی گیان پیلو گینگ آم جنتا کو ہی گیان پیلتی ہے ہولی آئے تو رنگوں کا پرچار بھی کرتے ہیں اور ساتھی پانی ویس نہ کرنے کی اپیل بھی کرتے ہیں دیوالی آئے تو پیسہ کمانے کے لئے بم پٹاکوں کو بھی پرموٹ کرتے ہیں لیکن اپیل بھی کرتے ہیں کہ دیوالی پر پردوشن نہ کریں اور پھر آمیر خان تو سب سے الگ چیو ہے اس دھرتی پر جو کہتا ہے بھارت اطولیا ہے ہمیں کورا نہیں کرنا چاہیے گنگا میں گندگی کرنے والوں کو کانون کو سبق سکھانا چاہیے لیکن خود جب لدہاک پہنچا تو پہلے تو وہاں کی جنتا کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور موہ پر سمائل دے ڈالی اور جب کام نکل گیا تو تحفے میں کورا کر کر چھوڑ کر نکل گیا بیسے دوستوں ہماری بھارت سرکار بھی انہی کو برانڈ ایمیسر بنا کر کروڑوں روپے ان کی جھولی میں ڈال دیتی ہے اور جب سمیں بیتنے لگتا ہے تو یہ اپنی اوقات دکھانے لگتے ہیں بیسے آمیر خان جیسے ایکٹرز کو بھارت سے تو کوئی پیار ہے نہیں انہوں نے خود ایک بار کہا تھا کہ انہیں بھارت میں رہنے سے ڈر لگتا ہے یہ بھارت میں خود کو سرکشت نہیں محسوس کرتے لیکن بھارت میں بس کر بھارت کی کھاتے ہیں ہمارے آپ کے پیسوں سے تجوریاں بھرتے ہیں اور اسی دیش کو اسی طرح بدنام کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچتے اگر یہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے تو بوریا بستر باندھ کر وہاں چلے جائیے جہاں آپ کو ڈر نہ لگے جہاں آپ سرکشت محسوس کر سکیں دوستوں لڈاک میں اسی لوکیشن پر ہمارا یا آپ کا پریواد ویکیشن منانے گیا ہوتا اور اگر ایک ٹاپی کا ریپر بھی چھوڑ آتا تو پولیس تو بعد میں پہلے وہاں کی جنتہ ہی ہماری آپ کی خال ادھے کر رکھ دیتی لیکن یہاں آمیر خان کی ٹیم پر لدہ کی جنتہ نے ابھی تک کچھ نہیں بولا ہے بلکہ کسی جاگرک وقتی کے کاران ہی ہمیں آمیر خان کا یہ دوہرہ چرتر دیکھنے کو ملا ہے تو ایسے دوگلے چہرے والے لوگ ستے میں جیتے پروگرام کر بھاشن تو دے دیتے ہیں لیکن خود اس میں دکھائی گئی کسی بھی بات کا انوسران یا کسی بھی سکھ کا انوسران بلکل نہیں کرتے اب ہم زیادہ بولیں گے تو آمیر کہے گا all is well اس لئے میری ایک ہی اپیل ہے کہ بھارت سرکار کو لدہ کی سپائی کے لئے بولیوڈ کے ان سپائی کرمیوں کی ٹولی کو ہی بھیجنا چاہیے